ہیلو فرنڈز میں منجو شریباستر اپنے چینل میں آپ کا حردیک سوگت کرتی ہوں فرنڈز میں نے بہت ساری کٹنگز اور بہت ساری پلانٹس خریدے ہیں بھوپال میں اور ان سب کو بھی دلی لے کر جانے والی میں بائی پلین اور ان سب کی پیکنگ میں کیسے کروں گی یہی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ہیں اور بھی ویڈیو میں پہلے بنا چکی ہوں پیکنگ پہ تو وہ میں آپ کو اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ انہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو میں دیکھوا آپ اتنے سارے یہ پلانٹس ہیں ان کو لے جانا ہے مجھے ابھی تو ان کی مٹی کم کروں گی کیونکہ ساری مٹی کروں گی تو سارا ویٹی نہیں کا ہو جائے گا کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی اور یہ کٹنگ سلائیم میں کل یہ دیکھیں آپ دکھاتے میں یہ بڑا ریئر تھا یہ بھی کہیں اسے جنگل میں اگری تھی اس کی بیل وہاں سے کٹی ہیں اس کی ڈالیاں یہ تو ڈالیاں کاٹی ہیں اور یہ پینک گوڑا لیا ہے کہیں سے کٹنگ تا کٹنگ میں نے کلین کر کر کے یہ پانی میں ڈالی ہیں کچھ اس میں لگائی ہیں تو ان کو ابھی کیسے رکھوں گی لاسٹے تک ابھی تو جگے بنانے کے لیے کر دی ہوں ان کو ساف سوپ کر کے کھٹا کر دوں دیکھتی ہوں اگر سوٹکیس میں جگے ہوئی تو ان کو اس طرح سے رکھوں گے دروائی سے دوسری طرح سے رکھوں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے یہ میں نے لی ہے ٹکوما وائن ہنی سکل وائن میں جیسے بولتے ہیں اس پر میں ویڈیو بھی بنا چکی ہیں بہت اچھے ٹرمپٹ کے جیسے آرنج کلر کے اس میں پھول آتے ہیں بنچز بنچز میں اور اس وائن پر خوب آتی ہیں برڈز این بیز بہت اتنی آتی ہیں اس پر دیکھیں اس کے سب نوٹس پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں بارش لگاتار ہو رہی ہے کپال میں دیکھیں یہاں روٹس آئی ہوئی ہیں تو یہ ان کو ایسے کر کر کے ہم اتنے پیسز کا لگائیں گے اس طرح کے پیسز کر کے ہم لگاتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں تو ابھی میں اس کے پیسز کر کے بھی آلگ آلگ لگا رہی ہوں تو دو تین یہاں چھوڑ جاؤں گی تو یہ میری سسٹر لگا لگی باقی میں اپنے گھر دلی لے جاؤں گی اور یہاں پہ جو ایک اور مرزداد چیز میں جی مجھے یہ ملی مجھے ڈبل پیٹل اپرا جیتا تو یہ اس کی کٹنگ بھی لے کر آئی ہوں تو اس کو بھی لگا کے لے کر جاؤں گی یہ واپس اپنے گھر میرے پاس جو ہے سنگل پیٹل میں بلو کلر کی ہے یہ بھی بلو کلر کی ہے لیکن ڈبل پیٹل ہے کافی گھنا پول ہے اس کا تو فرنڈز دیکھئے اس کو لگانے کے لیے میں کوئی ہارمون پاوڈر یوز نہیں کر رہی کوئی سی جیل یوز نہیں کر رہی کوئی ہلتی پاوڈر نہیں کچھ کیسے صرف اس کو ویسے ہی مٹی میں پوش کرے دی رہی ہوں اور یہ لگ جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو ایسے کھڑے ہی لگا رہی ہو یہ تو میں نے ابھی آڑی بھی لگائی ہے دیکھیں اس میں ساویس میں میں نے آڑی کر کے لگائی ہے اس میں اسی لگا رہی ہوں کیونکہ جگہ کی کمی ہے ابھی مجھے پلین میں لے کر سفر کرنا ہے ان سب کو اس لئے کم جگہ میں آ جائیں پریکنگ کٹھا ہی بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں چاہ رہی ہیں یہ سب اس طرح سے میں ان کو کٹھا کر دی ہوں کی کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ میں کٹھنگ یہاں سے لے جا پاؤں اس کو ہنی سکل گئی یہ بھلا پورشن انہیں اس کو ایسا کٹھا ہے اور اس کو ایسا لگا رہی ہیں آڑا ہی باقی میں نے سیدھے لگا رکھیں ان کو یہ اپراجیتہ کی کٹنگز ہیں ان کو میں نے کٹھ کے دیکھ لیا پتھلی کر لیا ساری اور ان کو اس میں لے کے جاؤں گی پانی میں آہ تو یہ وارٹر پروپگیشن بھی ہو جائے گی ابھی دیکھیں آج تو پچیس تاریخ ہے میری فلائٹ ہے تھرٹی فرسٹ کی یا فرسٹ کی لوں گی تو تب تک ان کو میں مٹی میں لگا کے رکھتی ہوں تو پھر دیکھت ہو جائے گی کہ ان کو مٹی میں سے نکال کے کروں گی تو مطلب وہ کھل جائے گی نا کٹنگ پھر لگے گی نہیں اس لئے میں نے پہلے سے ان کو پانی میں ڈال کے رکھا ہے تو یہ ابھی چار پانچ دن میں ان کی وارٹر پروپوگیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور ان کو میں بوٹل میں ہی بھر کے لے کر جانے والی میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے لے جاؤں گی یہ میں نے لیے بلو الامانڈا یہ آپ کو میں نے فلاور دکھایا اور اس کو بھی میں ایک دو اس کی پرانچز مٹی میں لگا رہی ہوں اور ایک دو اس کی پانی میں لگا رہی ہوں یہ سب ابھی یہاں سے تو ایسے ہی جائیں گی یہ کھٹی گچھے میں اور جب یہ گرو ہو جائیں گی اچھے سے سمجھے 20-25 دن میں تب میں ان کو موسم دیکھ کے اور ان کو پھر اس سپریٹ کروں گی تو فرنڈز میرے یہ تیار ہوئے یہ والا اب تو ابھی میں اس کا ہنی سکل کا یہیں چھوڑ کا جاؤں گی میری سسٹر کے لیے اور یہ اس میں گوڑھل کے بھی ہیں دیکھیں اب یہ پنک والا گوڑھل ہے ان کی کٹنگ سوٹنگز میں نے سب یہ دو پانی میں لگائی ہیں ایک یہ اور یہ یہ دو مٹی میں لگائی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا کافی سارا سامن کم ہو گیا ہے اب یہ جو پانی والی ہیں ان کو اور خم کروں گی جو فائنل پیکنگ کروں گی سوٹکیس میں رکھنے لگوں گی تب آپ سے پھر شیئر کرتے ہوں فائنل پیکنگ چل رہی ہے تو آپ دیکھیں جو زیادہ مٹی والے پودے تھے کتنے ساری مٹی تھی اس میں ایک ایک پیکٹ میں یہ ختم کر کے دونوں کو ایک پیکٹ یہ بنا دیا تو بیٹ کم ہو جائے گا ایسے ہنکھا بھی کر دیا اور یہ ایسی اس کا بھی کر دیا چھوٹا ساتھ اس کو اور چھوٹی پس میں کر دیا ان کی مٹی کم کر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے ایک بڑے پیکٹ میں رکھوں گی اور آپ کو دیکھاتے ہوں اور یہ جو کٹنگ ہو گیا رہا میں نے آپ کو پیچھے دیکھائی تھی دائی تھی دھیر ساری کٹنگ یہ ساری گی لے کپڑے میں لپیٹ کے اور ایک بڑے پولیتھن میں ڈال دوں گی ان کو پھر سوٹکیس میں رکھوں گی آپ کو دیکھاتی ہوں بات میں دیکھئے یہ اتنی مٹی نکال دی ہم نے مٹی بہت ہیوی ہوتی ہے اور ان سب کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا دیا یہ اس میں کر دیا یہ چار پودے تھے چار پودوں کا یہ ایک پیکٹ یہ بنا گیا یہ اس میں تھا پلاسٹک کیس میں تھا یہ جیکو بینا اس کو نکال دیا اس کو چھوٹے پیکٹ میں کر دیا اس میں سب کے مٹی نکال دیا چھوٹے چھوٹے پیکٹ بہت ہیوی ہوتی نکال دیا اس میں اب رکھنے میں ہی آسانی ہوگی اس کو چھیڑ نہیں رہے اس کو ایسے کسی ہی رکھ لیں گے اس میں زیادہ وزن ہے اب میں اور یہ جو تھا اسے لیا اس کی بھی ساری مٹی نکال کے بہت چھوٹا سا پیکٹ یہ بڑھ لیا ان کو سوٹکیس میں رکھ لیں گے اور یہ جو کٹنگز ہیں ان سب کو میں رکھ رہی ہوں گی لے کپڑے میں ابھی تو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی رات کیوں ساڑھے بارہ بجھ رہے ہیں ہم پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں تیڑھ بجے کی فلائٹ ہے اور سبے رہے ہم کو ائرپورٹ پہنچنا ہے ساڑھے تیس گیارہ بجے سبے رہے ٹائم نہیں ہوگا اینا تو یہ ٹائم بغیرہ دیکھ کے کیجئے گا آپ لوگ بھی اگر پیکنگ کریں تو کتنے ٹائم کرنا ہے پاچھے گھنٹے تو بڑے آرام سے رہ جاتے ہیں کٹنگ رکھ سکتے ہیں میں نے یہ موٹا کپڑا لیا ہے یہ ایک موٹی چادر کا کپڑا ہے اور اس میں میں ساری کٹنگز رکھ کے اور لپیٹ رہی ہوں سب ایک ساتھ سیدھے سیدھے رکھ کے دے رہی ہوں بس نیچے سب کا نیچہ ایک سائد اور اوپر والا حصہ سب کا ایک سائد ان کو میں آلریڈی یہ چھ ساتھ دن سے پانی میں تھی ہے کٹنگز تو بہت ہوئے گروہ دونے میں شروع ہو گئی ہے آپ چاہیں تو ان کی لیئر بنا بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں کی بیچ میں ایک پتلی کپڑے کی لیئر بنا دی پھر اس کے اوپر دوسری لیئر رکھ دی اس کی پلانٹس کی نابکو کر کے دکھا دی ان کو اس طرح سے رکھ کے اور ادھر سے ادھر کو ریپ کر دیا ابھی بھی کپڑا کافی بچا ہوا ہے ان کے اوپر دوسری کٹنگز رکھ دی رہی ہوں یہ اس طرح سے تیار ہو گیا پورا سب کٹنگز ہے اس میں اور اس کو بیگ میں ڈال دی بڑے شاپنگ بیگ میں ڈال دی اوپر تک یہ کھڑا ہو جائے گا اس کے اوپر سے اس کو ایک اور پہ نہ دیں گے پورا پیک ہو جائے گا اس طرح سے ان کی پیکنگ ہو گئی بس اب سوکس بند کرنا ہے ویٹ کا تھی ہن رکھیں جب بھی کریں مکٹی سے لئے گم کی تھی اور ایک پیکٹ یہ بن گیا بس آپ کو واپس دل بھی جا کے ملتی ہوں یہ بند رہیں گے قریب ساتھ اٹھ گٹے تو فرنڈز دیکھئے یہ سارے پلانٹ سہی سالہ مات آگئے اور کوئی کوئی بھی ٹوٹ کوٹ نہیں ہوئی کوئی بھی پلانٹ ڈیٹ نہیں ہے دیکھئے سب ساری میں نتھن کی پیکنگ نہیں لگی سب آگئے اب ان کو دوبارہ پورٹ میں لگانے کا کام کال سٹارٹ کروں ان پلانٹ سے اور کٹنگ سے میرے کم سے کم تیس پینتیس کبلے تو آئی ہوپ میرے اس طرح کی پیکنگ سے آپ بھی اپنی پیکنگ اے ٹرابل میں بہت اچھی کر پائیں گے اور آگلے ویڈیو میں اسی طرح کی نئی جانکاری لے کر آپ سے پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے بائ بائے